بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نے فور کلاس انگلیش کی سٹوریز کرنی ہے سٹوری ہے تھرسٹی کرو تھرسٹی کرو بھی کریں گے ہم اور ساتھ ہی دی فوقس اینڈ د گریپس بھی کریں گے فرسٹلی ہم تھرسٹی کرو کریں گے آپ نے اپنے بچپن میں یہ سٹوری سنی تو ہوگی کہ تھرسٹی کرو پیاسا ورود میں استرائی کس طرح ہے کس کی سٹوری ہے ٹھیک ہے س rabbits جو ہے بہت پیاسا ہوتا ہے جو پانی کی تلاش میں جاتا ہے ادھر ادھر اس کو پانی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو وہ پانی کی تلاش میں جب جاتے گارڈن میں اس کو چھوٹا سیک پچھڑ نظر آتا ہے جس کو گھڑا کہتے ہیں وہ جو پاٹ ہوتا ہے گھڑا ہوتے اس میں بلکل کم پانی ہوتا ہے جہاں تک قبعے کی جو چونچ ہے وہ نہیں جاتی تو اب وہ قوہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی تو میں پی نہیں سکتا ہوں اچانک اس کے ذہن میں ایک ترقیب آتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے پاس ہی چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں جو پتھر نما کنکریاں ہوتی ہیں وہ پڑی بھی ہوتی ہیں تو وہ قوہ اپنی چونچ سے ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھا کے ڈالتا ہے گھڑے کے اندر پانی اوپر آ جاتا ہے قوہ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اس کا کیا مورل ہوا اس سٹوری کا کیا اخلاقی سبق ہم نے کیا سکھا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اگر قوہ ایسے ہی پیاسہ اڑ کے چلا جاتا اور اس کے ذہن میں کوئی ترقیب نہ آتی یا وہ اپنی ہیلپ نہ کرنا چاہتا تو وہ پیاسہ ہی رہتا تو اگر اس کے ذہن میں ترقیب آگئی اس نے وہ کنکریاں ایکے کر کے اگرچہ ٹائم لگیا ہوگا اس پہ لیکن پھر بھی اس نے وہ پانی پی لیا اس کی پیاس بھوٹ گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ہی کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیوٹی کو لے لیں آپ کسی سٹڈی میں یا کسی اور کام میں گھر میں بھی تو اگر آپ خود سے پڑھیں گے اچھے نمبر لینے کی کوشش کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں آگے بڑھیں تو اس کے لئے محنت بیٹا آپ کو خود ہی کرنی ہوگی کوئی آپ کی ہیلپ کر تو سکتے ہیں سٹڈیز میں لیکن وہ چیز آپ کے مائنڈ میں نہیں لاسکتے ہیں تو آپ کو خود ہی کریئیٹیو بننا ہوگا کرو کی طرح جس طرح وہ پیاسا تھا اور خود سے ہی اس کے مائنڈ میں چیز آئی تو آپ بھی کریئیٹیو مائنڈ ہی رکھیں اپنا اپنی ہیلپ خود کیا کریں اپنی سٹڈیز میں اپنے کسی اور ورک میں آپ نے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سٹوری رائٹ کرنا سٹارٹ کریں گے آج ڈیٹ ہے ڈیسمبر 2 2020 وینس ڈی ہمارا ڈے ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے اوپر رائٹ کرنا ہے اپنے جو نوٹ بک آپ کا پیج ہوگا اس پہ مارجن لائن ڈراؤ کریں مارجن لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اس سائیڈ پہ آپ ڈے رائٹ کریں گے وینس ڈے کا ڈبلیو کیپٹل ہوگا ٹھیک ہے اور ڈیسمبر ڈی کیپٹل ہوگا ڈو کے بعد کومہ پوٹ کرنا ہے کچھ بچی اکثر ایسے کرتے ہیں کہ ڈیسمبر کے بعد کومہ پوٹ کر دیتے ہیں تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ڈیسمبر 2 کومہ 2020 نیٹ ڈکلین ورک ہونا چاہیے آپ کا ہینڈ رائٹنگ پور نہیں کرنی آور رائٹنگ کٹنگ یہ سب چیزیں ابھی میں چیک کروں گی تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا پھر جو ویننس جے ہے اس کا ڈبلیو کیپٹل کر کے آپ نے اس کو بھی نیکس جو لیٹرز ہیں وہ سیم رائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایک جیسا رائٹ ہو کلاس ورک آپ نے سینٹر میں رائٹ کرنا ہے کلاس کا سی کیپٹل ہو اور دونوں کے جو سینٹر میں کلاس اور ورک کے درمیان میں ون فنگر کا گیپ ہونا چاہیے آپ نے فنگر رکھ کے چیک کرنا ہے کہ ون فنگر کا گیپ ہے دونوں کے درمیان میں ایسے فنگر رکھیں کلاس رائٹ کریں کلاس کا سی کیپٹل ہو ورک کا و کیپٹل ہو اور یہ بھی آپ نے بلیک پوائنٹر سے رائٹ کرنا ہے اب آپ اپنی فرسٹ لائن پہ جو نوٹ بک کی فرسٹ لائن ہے وہاں رائٹ کریں گے بلیک پوائنٹر سے ٹاپک ہے آج ہمارا سٹوری سٹوری کا ایس کیپٹل رائٹ کریں گے آپ تھرسٹی کرو سٹوری کا ایس کیپٹل تھرسٹی کا ٹی کیپٹل اور کرو کا سی کیپٹل ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے رائٹ کرنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ڈبل لائننگ کرنی ہے بلو مارکر کے ساتھ سٹریٹ بلک ٹھیک ہے انڈر لائن کر دیں اس کو بلو مارکر کے ساتھ سہی سب نے رائٹ کر لیا ہے ٹاپک ٹاپک ڈیٹ ڈیٹ ڈی 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 ڈیٹ 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 کیا کیا کی وینت ڈی ڈی ڈیٹ 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 ونس دیر واز آک رو ونس کا اوہ کپیٹل ہر ورڈ کے درمیان میں ون فنگر کا گیپ ہونا چاہیے یہ چیز چیز کرنے کے لئے آپ بشک ٹو لائنز جہاں تک رائٹ کریں گے تو آپ فنگر رکھے ہی چیک کر لیں جب آپ فنگر رکھیں گے تو آگے آپ کی پریکٹس کچھ سے ہو جائے گی ٹھیک ہے once there was a crow full stop ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کبھا تھا it was very thirsty وہ بہت پیاسا تھا thirsty کہتے ہیں پیاسے کو اور یہاں پہ was جو ہے ہم کچھ بھی پاسٹ کے لئے جب use کرتے ہیں گزرے ہوئے کل کے لئے تو ہم وہاں پہ was write کریں گے is mr نہیں ہوگا وہاں پہ is mr present میں ہوتا ہے تو was کیونکہ story بہت پہلے کی ہے تو اسی لئے یہاں پر was آئے گا اور it جو ہے کسی بھی human being کے لئے جب ہم کسی male کو مخاطب کرتے ہیں تو he آئے گا female کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو she آئے گا جب animals کی بات ہوگی animals یا birds کی تو ہم it use کرتے ہیں اس کے لئے sometimes books پہ grammar کی books پہ یا guides وغیرہ میں ہیش ہی دیا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر آپ it use کر لیں تو وہ زیادہ better ہوتا ہے ٹھیک ہے it was very thirsty ڈی مخاطب کرتے ہیں موسیقی It's a pot with little water उसने क्या देखा? It's a pot एक बरतन देखा with little water बिल्कुल कम पानी के साथ जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था राइट करते वे आपने slow slow राइट करना है Neat and clean राइट करना है बहुत ज्यादा तेज राइट नहीं करना आपने और cutting नहीं करनी है आपने center में और ink remover भी यूज नहीं करेंगे It's a pot with little water It could not drink it वो इसे पी नहीं सकता था It was Very clever वो बहुत चलाग था It किसको शो कर रहे है यहाँ पे हम इट किसके लिए यूज कर रहे हैं crow के लिए ठीक है First sentence में हमने crow बोल दिया Next जब भी हम crow की बात करेंगे वहाँ पे it आएगा अब it किसके लिए यूज हो रहे हैं यहाँ पे crow के लिए It was very clever वो बहुत चलाग था It saw some pebbles उसने कुछ कंक्रियां देखी Some कुछ pebbles कंक्रियां जो चोटे चोटे पत्थर होते हैं पत्थर नुमा चोटे चोटे चीजे होती हैं उसको कंक्रियां कहते हैं अचीजे होता हैं पत्थर कोटे नुमा चोटे चोटे चीजे होती हैं It dropped them in to the pot one by one it dropped them اس نے انہیں ڈالا کس کو them کنکریاں into the pot اس برتن کے اندر one by one ایک ایک کر کے قوے کی چھوٹی سی چونج تھی ایک ایک کر کے اس نے اپنی چونج سے پکڑ کے وہ کنکریاں اس برتن کے اندر ڈالی اور کیوں ڈالی تاکہ پانی اوپر آ جائے اور کوا پی سکے the water rose up the water rose up پانی اوپر آ گیا it drank water اس نے پانی پیا and flew away اور اڑ گیا یہاں تک جہاں پہ بھی آپ کا فینش ہوئے آپ کی نوٹ بک پہ یہاں پہ ہوئے یہاں ہوئے یا end میں آپ نے اس کے next والی line پہ جو ہے moral write کرنا ہے اگر one word بھی آپ کا یہاں پہ آیا ہے تب بھی آپ اس کی next line سے moral start کریں گے اور moral آپ black pointer کے ساتھ write کریں گے moral کا M capital ہوگا اس کے نیچے والی line پہ اب آپ write کریں گے moral کے نیچے جہاں پہ یہ آپ نے write کیا ہے god helps those who help themselves themselves ایک ساتھ write کریں گے themselves same word ہے درمیان میں gap نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے god helps those who help themselves خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں four class یہ write کرنے کے بعد ایک بار میں دوبارہ آپ کو اوپر سے read کروا رہی ہوں آپ finger رکھیں گے اپنی notebook پہ جو word میں read کروں گی میرے ساتھ ساتھ read مدد کریں گے مدد کریں گے ہم نے یہ story کر لیے اب آپ next page ready کریں گے اس کے نیچے بشک space بچ گئی ہے وہاں پہ آپ write نہیں کرنا ہم new page ready کریں گے next story کرنے کے لیے اور وہ ہے the fox and the grapes ٹھیک ہے آپ next page پہ بھی topic story write کریں گے میں raise کریں ہوں board آپ margin lines draw کر لیں the fox and the grapes fox lomard grapes انگور ٹھیک ہے the fox and the grapes topic write کرنے کے بعد topic آپ نے black سے write کرنا ہے underline آپ اس کو blue marker سے کریں گے اور اس کے نیچے جو ہے پھر ہم blue pen سے جیسے story write کی تھرسٹی کرو ویسے ہی write کریں گے آپ write کر لیں سب fox and the grapes basically بیٹا fox کی ہی story ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کی پہنچ میں نہیں ہوتی ہے جسی اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو end میں وہ example بنی بھی ایک محاورت کہہ دیتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں یا grapes آر سو تو یہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ story ہے fox کی جب وہ fox جنگل میں گئی اس کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی گارڈن میں گئی تو گارڈن میں جا کر اس نے دیکھا بہت وہاں گھ بہت 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 بڑی بی 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 گو وہ اوپر لٹکے ہوئے تھے فاکس وہاں تک نہیں جا سکتی تھی تو فاکس نے بہت جمپنگ کی کہ میں کسی طرح سے یہ توڑ لوں کھاؤ اس کے موں میں پانی بھر آیا جب آپ کو بھوک لگی بھی ہوتی تو کچھ کھانے کی چیز دیکھ ایسا ہوتا نہیں ہم اس کو حاصل کر لیں کسی طرح سے تو فاکس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو جب فاکس نے کافی دیر تک جمپنگ کی آخر کار وہ تھک گئی لیکن اس کو گریپ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی تو پھر اینڈ میں جاتے جاتے وہ یہ کہنے لگی کہ انگور کھٹے ہیں اگر اس کو مل جاتے تو اس کو اچھے لگنے تھے جب نہیں ملے تو رہا کریں ساتھ ساتھ جب آپ رائٹ کر لیتی ایک sentence اور آپ کے پاس time ہوتا ہے میں ایک sentence رائٹ کرتی ہوں تو آپ پیچھے سے سارا چیک کر لیا کریں فنگر رکھ کے بورٹ سے ٹیلی کر لیا کریں کی کیا میں نے صحیح رائٹ کیا ہے چلیں رائٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں once there was a fox it was very hungry thirsty پیاسا ہم نے ایک رو کا جب کیا تھا اس میں thirsty word use ہوا تھا thirsty کہتے ہیں پیاسا اور hungry کہتے ہیں بھوکے کو ٹھیک ہے فور کلاس once there was a fox it was very hungry it went here and there but could find nothing to eat here and there her جگہ it went here and there but could not find nothing to eat at last a car it went into to a garden garden کسی کہتے ہیں باغ کو ٹھیک ہے آخر کار وہ کہاں گئی ایک باغ میں گئی some bunches of grabs were hanging there hanging there bunches گوچھے some bunches of grabs کچھ انگور کے گوچھے وہاں پر لٹکے ہوئے تھے hang کرنا لٹکانا کہتے ہیں تو hanging لٹکے ہوئے تھے it jumped up again and again it jumped up jump چلانگ نا ٹھیک ہے وہ بار بار چلانگ again and again بار بار اس نے چلانگ لگائیں to get them کہ انہیں حاصل کر سکے انہیں لے سکے but failed لیکن ناکام رہی اس نے بار بار jumping کی انگور کے گوچھے توڑنے کے لیے لیکن اس کو انگور کے گوچھے نہ ملے اور وہ ناکام رہی at last at the end جب تک وہ انگور حاصل کرنے کے لئے اس نے ہر کوشش کر لی ہر طرح کی جمپ لگا لیے لیکن اس کو انگور نہ ملے تو آخر کار کیا ہوا at last the fox went away saying آخر fox کیا کہتی ہوئی چلی گئی went away saying inverted commas the grapes are sore i will not eat them کیا کہا fox ne the grapes are sore انگور کھٹے ہیں میں انہیں نہیں کھاؤں گی moral moral پھر آپ نے نیچے وال لائن پہ black pointer سے write کرنا ہے the grapes are sore can آج میں آپ کو دونوں stories جو ہیں وہ write کرنے کے لئے دے رہی ہوں دونوں stories جب آپ write کر لیں گے تو read کریں گے ایک بار لیکن learn کرنے کے لئے میں آپ next day دوں گی ٹھیک ہے english stories write stories آپ نے write کرنی ہے ok اللہ حافظ